وکسد بھارت سنکل پیاترہ کے تحت پردھان منطری نرینگ موڈی نے دیواز کے جام نوڈ میں رہنے والی سواسہ حائطہ سموہ کی دیدیوں سے سمباد کیا سمباد کے دوران ہی دیواز کی روبینہ نے بتایا کہ اس نے ایک کار بھی خرید لی ہے جس پر پردھان منطری نے کہا کہ میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں پردھان منطری کی بات سن کر کارکرم میں موجود سیکڑوں دیدیاں ادھکاری اور جنپرت نے بھی ٹھاہا کے لگانے لگے کارکرم کے دوران پردھان منطری نے سب سے زیادہ آٹھ منٹ روبینہ سے بات کی ہے روبینہ نے پردھان منطری کو بتایا کہ اس نے مہج پانچ ہزار کا لون لے کر گھر گھر کپڑے بیچنے سے شروعات کی پردھان منطری نے باتچیت کے آخر میں روبینہ بھی کو شبہ کام نائے بھی دی جب میں دو آزار سترہ میں سمو سے جھوڑی جب میں نے ایک لون لیا ہمارے سمو سے میں نے لون لیا پانچ ہزار کا اور پانچ ہزار کا لون لے کر میں کپڑے لے کے نہ آئی اور کپڑے لے کے میں اپنے گاؤں میں ہی بیچنے لگی اور میرے گھر سے ہی کپڑے بکنے لگے جن میں دیرے دیرے اور زیادہ میری آئے بڑھتی گئی تو میں اور بھی مال لے کے نہ آتی گئی موسیقی